اسلام علیکم انٹرلیکشن ٹو کمپیوٹر اینڈ ٹکنالوجی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمارا بالکل فریش چیپٹر ہے جس میں آج ہم اپلیکیشن سوفیر سٹارٹ کر رہے ہیں اس چیپٹر کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس آف سوفیر کو ہم ڈسکس کریں گے اس کی پراپٹیز کو پڑھیں گے وہ کام کیسے کرتے ہیں ان کی ورکنگ کی ہے وہ سارا ہے انشاءاللہ میں اس چیپٹر میں کور کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے اپلیکیشن سوفیر کیا ہوتا ہے اور فارم آف اپلیکیشن سوفیر میں پیکش سوفیر، کسٹم سوفیر، شیئر ویئر، فری ویئر، پبلک ڈومین سوفیر، اوپن سوفیر، ویب اپلیکیشن، موبائل ایپس، پورٹیول سوفیر یہ کچھ اپلیکیشن سوفیر کی ٹائپس ہیں یا اس کی فارمز ہیں اس کو آج ہم اپنے اس لیکچر کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ہمارا اپلیکیشن سوفیر اپلیکیشن سوفیر is used to perform various applications or tasks on computer there are different type of tasks جس میں ہمارے پاس writing a letter, making presentation, managing finance, managing business inventory, preparing text returns, designing the editing images playing games یہ کچھ ٹاسک ہیں جو کہ ہم اپلیکیشن سوفیر کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں تو اگر آپ اس کی definition کے لحاظ سے دیکھیں تو اپلیکیشن سوفیر کے ایسے سوفیر ہیں جن کی مدد سے آپ ڈیفرنٹس جو اینا ٹاکس کمپیوٹر کے ساتھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کوئی letter type کر ساتے ہیں وارڈک کے اندر Excel کے اندر آپ کوئی time table بنا سکتے ہیں تو یہ کچھ اپلیکیشن سوفیر ہیں انشاءاللہ آنے والے اس chapter کے اندر بھی ہم پڑھیں گے تو چلتے ہیں آج کی فارم آف اپلیکیشن سوفیر میں تو یہ کچھ فارمز ہیں آپ کی پیکچر کے اندر شو ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے پر کچھ اپلیکیشن سوفیر ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ شیئر ویر بھی ہیں کچھ کسٹرم بھی ہیں کچھ فری ویر بھی ہیں کچھ پیکچیز بھی ہیں اب ان فارم آف اپلیکیشن سوفیر کو ہم ایک 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 آر کی ڈیفنیشن کے لحاظ سے بھی کور کرتے ہیں وہ پہ ان میں ان کا کیا پرپس ہے ان کی کیا ٹائپس ہے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو پیکچی سوفیر پیکچی سوفیر اور ریٹیل سوفیر is a copyrighted available for different types of user it is not well for particular user or organization example of package software or world processing spreadsheet اب اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں package software جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے software ہیں جو کہ copyrighted ہوتے ہیں اور ریٹیل software بھی کہہ جاتے ہیں ان کو یہ کسی خاص organization کے لیے نہیں بنا جاتے ہیں کسی خاص user کے لیے نہیں بنا جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایسے software ہیں جو multi user software ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا wordpressing ms office ورڈ آپ نے use کیا ہوگا یا spreadsheet میں office آپ نے ایکسر use کیا ہوگا تو وہ ایک ایسے software ہے جو ہر ٹائپ کے user use کرتے ہیں اس میں کوئی copyrighted کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہویا ہے آپ اس کو easily ڈاؤن لوڈ کر کے use کا سکتے ہیں تو ایسے software جو کہ آپ ہر user کے available وہ آپ use کا سکتے ہیں shareware software shareware is a copyright software which is available for free of cost for limited time اس کی میں آپ کو بڑی آسان سی example دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے software ہیں جو کچھ specific period of time ہمارے پاس available ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ان کو مزید pay کرنا پڑتا ہے جب وہ spare ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم اس آدھے تو internet download manager جیسے کو ہم IDM بھی کہتے ہیں اکثر student نے اس کو software کو دیکھا بھی ہوگا تو وہ ایسے software جو ایک منس کے لیے وہ IDM آپ کو free of cost دیتا ہے آپ اس کی functionality کو use کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے وہ software use کرنا ہے تو آپ اس کو purchase کر لیتے ہیں تو ایسے software جو کچھ specific time کے لیے ہمارے پاس available ہوں اور اس میں ہمارے پاس کسی بھی اس کے بعد اگر ہم اس کو use کرنا ہے تو ہم اس کو pay کر کے ہم use کر سکتے ہیں جیسے میرا کوئی example دی IDM کی اس کے علاوہ adapt photoshop ہے different software ہیں جن کو آپ کچھ limited time کے لیے آپ کو دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو pay کر کے خریج سکتے ہیں تو یہ ہماری ٹائپ تھی shareware اب اس میں ہمارے پاس نیکس ہے وہ ہے shareware کے بعد ہے freeware is a copy software which is available for free of course for unlimited time اب shareware اور freeware میں دیفرنس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ جو shareware ہے وہ کچھ time کے لیے ہمیں free ملتا ہے اس کے بعد وہ unlimited اس کے بعد اگر آپ pay کریں تو پھر اب اس کو unlimited use کرتے ہیں but freeware software ہے جو کچھ آن لیمتی ٹائم کے لیے free of cost آویلیبل ہوتے ہیں جیسے کہ میں اگر آپ کو مثال دوں اپلیکیشن software کی موزیلا فار فرکس کی کروم کی تو وہ ایک ایسے software ہے جو کے lifetime unlimited free of cost آپ کو آویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں اس کے بعد اگری ٹائپ ہے وہ ہے public domain software is also a free software it is basically donated for public use it has no copyright restrictions any person can use or distribute public domain software to other without any cost اب یہ ایسے software ہوتے ہیں جس کو آپ آگے distribute بھی کھا سکتے آگے کسی کو دے بھی سکتے ہیں جیسے میں کو مثال دی آ firefox کی یا office کی وہ آپ کسی کو بھی اپنے usb کے اندر دال کے دے دیتے ہے اپنے پاس انسٹرائل کر اس کو use کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے نیکس ٹائپ ہے وہ ہے open software open source software is a software which is provided for use modification and redistribution without any cost جو اپن software مطلب ہے وہ ایسے software جن کا source code ہمیں available ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہم کچھ modification بھی کر لیتے ہیں جیسے آپ کو inventory کے software جو location carry جاتے ہیں وہ ایسے وہ software جو چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو online جاتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی ایڈیٹ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فری اپن سوفویر ہے جو کہ ایسے سوفویر ہوتے ہیں جن میں ہمارا بسیکلی جس کو آپ کہہ لیں کہ موڈفکیشن کے لیے سورس کورڈ ہمارا پاس آویلیبل ہوتا ہے اور سورس کورڈ آویلیبل کے بعد آپ اس کے دنے کوئی موڈفکیشن کر سکتے ہیں اور اس کو بعد موڈفکیشن کر کے آپ ری ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس نیچس ٹائپ ہے ہے وہ ہے ہمارے پاس ویب اپلیکیشن اب ویب اپلیکیشن ایسی ہمارے پاس اپلیکیشن ہوتی ہیں یا ایسے سوفیر ہوتا ہیں جو ہمارے انٹرینٹ کے ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں جس کو آپ ویب براؤزر کے ساتھ اسیس کرنے سکتے ہیں اور جس کی کوئی آپ کو اپنے سسٹم کنن اسٹالیشن کی جو اینا وہ ریکائرمنٹ نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کو چار پانچ کے بی کی ایک سوفیر ملتا ہے آپ اس کو کلک کرتے ہیں وہ خود بہت انٹرینٹ سے کمیٹ ہو کے آپ کی براؤزر کو پر وہ چل جاتی ہیں اپلیکیشن اب اگر آپ اس کی ویب اپلیکیشن کی اگر آپ کو میں ایکزیمپل دوں تو ایسی جو سوفیر ہیں جو ویب کے اوپر چار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے انوینٹری کو سوفیر ہیں جو کہ سمپل آپ آپ لاغنگ آئی ڈی پاسور ملتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو ہیوز کل ستے ہیں جیسے کہ آن لائن ایزیمنیشن سسٹم ہے آپ کو ایک آئی ڈی پاسور دے دیا گیا اور آپ ویب براؤزر کے ذریعے اس اپلیکیشن کو جو کے ویب بیس اپلیکیشن ہے وہ آن لائن کسی جگہ پہ ہوسٹ کر رہی ہے اور وہاں پہ آپ اس کو اپنے کریڈنشن کے ساتھ لاغن کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب آئیت ہے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے موبائل اپلیکیشنز موبائل اپلیکیشنز بہت آسان کہ ایسی اپلیکیشن جو کے ہین ہیلڈ ڈیوائسیز جو ہمارے پاس سمارٹ فونز ہیں جو ایسی ڈیوائسیز جو ہم ہاتھ میں لے کے یوز کرتے ہیں ان کے لیے سپیشل ڈیزائن کی جاتی ہیں اب جتنی بھی ویب اپلیکیشنز ہیں ان کا اب آج کی دور میں وہ کیا ہوا ہے کہ ان کی موبائل اپلیکیشنز بھی آگئی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ویب براؤزر کے اوپر جا کے اس کو اسیس نہیں کرتا تو انہوں نے موبائل اپلیکیشن دے دیں تاکہ لوگوں کے جیسے کہ موبائل اپلیکیشنز میں آپ کے پاس فیس بک ہے یا بہت ساری ایسی اپلیکیشنز یا فائر فاکس بھی امومن آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے تو یہ ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس موبائل بیس اپلیکیشنز ہیں ان کا انسٹالیشن کا جو ہے جو پروسس ہے وہی ہے کہ گوگل کی کچھ گوگل کا پر یہ سٹور ہے اور ایپل کا سٹور ہے ایپل ایپ سٹور وہاں پہ یہ اپلیکیشنز ہیں آپ اپنے موبائل کے اندر اپنے سٹور کے ذریعے اس کو وہاں پہ جا کے سرچ کرتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد آپ جو بھی آپ کو ڈیزائر اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو آپ پھر اپنے پاس یوز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ سمال اپلیکیشن ہوتی ہیں کیونکہ ویب بیس اپلیکیشن پہلے بنی ہے ان کا یہ سمال ورجن یہ موبائل کے اندر اویلی بلا ہے نیس اور آج کا جو لاسٹ ٹاپیک ہے وہ ہمارا ہے پورٹیبل سوفیر پورٹیبل سوفیر اس ڈیزائن ڈو رن فرام ریموبائل ڈوائسی سچ ایز سی ڈیز اور یو ایس پی کی ایسے سوفیر ہے جو کہ آپ پورٹیبل کے ذریعے سی ڈی کے ذریعے آپ ٹرانسفر کر رہی ہوتے ہیں جیسے آپ کو مارکیٹ کے اندر میکروس آفیس کی سی ڈی مل جاتی ہے آپ اپنے سسٹم پر لاکھے اس کو انسٹال کر لیتے ہیں جیسے اور سی ڈی کے طور پر ختم ہوگئے تو آپ یو ایس بیز آگئی ہیں تو یہ ہے یو ایس بی کے ذریعے بھی آپ اس کو انسٹالیشن کر لیتے ہیں تو یہ ایسے سوفیر ہوتا ہے جو ہر کمپیوٹر کے اندر ایزیلی انسٹال ہو جاتے ہیں جیسے اگر آپ لیں تو ایک ایسی 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 لے لیں آفیس کی میں نے پاس وی ایس کی مثال ہے تو یہ سارے اپلیکیشن سے آپ جو پورٹ ایبل ہیں آپ یو ایس بی کے اندر لے کے جاتے ہیں اپنے گھر بھی اپنے کمپیوٹر بھی جا کے سیمپل اس کو آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ جو آج کی ہماری ویڈیو سے جس کے اندر ہم نے فارمز آف اپلیکیشن سوفیر کو پڑا ہے اور ڈیفرن ٹائپس کی ہمارے پاس اب ہمیں آئی ڈی ہو گیا کہ کس کس ٹائپ کے سوفیر اپلیکیشن جو ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں اب انشاءاللہ جو آئرنے والی ویڈیو میں ہم ایک ہی کر کے ان کو ڈسکس بھی کریں گے اور پڑھیں گے بس ہی کہ اپلیکیشن سوفیر میں ایک سپیسیف سوفیر کو لے کے ابھی بھی چلیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اس میں کیا فیچرز نے تو آج کا جو کوششن ہے وہ ہے گیو ایسیمپل آف آل ٹائپس آف سوفیر میں میں نے آپ کو آہ غالباً نو ٹائپس یوں ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھائی ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ نے ان سب کی ایک 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 اگزیمپل آہ ڈیفرنٹ جو ہیں آپ نے گوگل کر کے یا جیسے بھی آپ بوک کے ذریعے آپ مجھے لکھ کے سینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ہمارے پاس جو ہے وہ سپیرڈ شیٹ ہے اور پڑکٹیوٹی سوفیر میں ہمارے پاس پڑکٹیوٹی سوفیر ہے ان کو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تھانکیو سو مچ فار واشنگ دس ویڈیو پلیس لائی سبسکرائب اور شیئر ویڈیو پلیس لائی سبسکرائب اور شیئر ویڈیو پلیس لائی سبسکرائب اللہ حافیس موسیقی